خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے کوئی آئے اور خیبر پختونخوا کو خراب کر کے چلتا بنے خیبر پختونخوا جیتے جاگتے لوگوں کی قصوبہ ہے یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے جھوٹ بول کے آئے دھوکہ دے کے آئے کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا پچاس لاکھ گھر بناوں گا بلینٹری سنامی آ جائے گا وہ سنامی بلینٹری میں نے تو کہیں نہیں دیکھا دیکھا ہے کہ ایمان سیرہ والو وہ بلینٹ ایک ارب درخت لگانے تھے اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھار کے ان کی لگڑی بیچ کے کھا گئے آج وہ جو بھی بھگت رہے ہیں میں ان کو کوئی بدعا نہیں دینا چاہتی لیکن انسان کے عمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کے آتے ہیں پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں قبر تک پیچھا کرتے ہیں رشوت کا بازار کے پی کے میں گرم ہوا انہوں نے اپنی جیبیں بھری آپ کی بھلائی کا نہیں سوچا مجھے افسوس ہے اس بات کا اور آج دس سال بعد حکومت کر کے نکلیں خیبر پختونخواہ سے آج مریم نواز شریف آپ کو گواہ بنا کے سوال پوچھتی ہے کہ دس سال میں دس نہیں تو پانچ اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائے ہو بنائے پانچ سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی اورنج لائن ایک دکھا دو تو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی سپیڈو بس کوئی گرین لائن کوئی خیبر پختونخواہ میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو کوئی ایک پاکستان کا کڈنی ان لیور انسٹیٹیوٹ جیسا اسپتال دکھا جو تو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کوئی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی جیسا اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کوئی دانش سکول دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کوئی سکول کوئی حکومت کا سکول دکھا دو سرکاری سکول دکھا دو جو تم نے بنایا ہو اس عوام کے لیے بنایا ہو سکول نہ صحیح ایک نئی کلاس روم ایک نیا کمرہ دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو اور وہ مشکل سے پشاور کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مزاق اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی لیکن شہباز شریف نے اس قیمت میں پانچ بسز بنا دی میٹرو بسز جس میں ایک پشاور کی بس نہیں بنی ان سے جو آج بھی چلتی کا میں جلتی زیادہ ہے اور آج ان سے پوچھو کہ پانچ سال حکومت گئی ہے کوئی پانچ منصوبے دکھا دو تو پروگرام سے اٹھ کے دور لگا دیتے ہیں کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تنقید کرتے اس لیے کہ اپنی کارکردگی صفر ہے زیرو ہے کیا ہے جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا وہ اپنے منصوبے گنواتا ہے اور یہ نواز شریف یہاں پر بیٹھیں اگر یہ حکومت میں پچھلے دس سال میں یہاں پر ہمارے مخالف کی حکومت تھی دس سال میں اگر ایک منصوبہ ہے جو خیبر پختونخواہ جو دکھا سکتا ہے جس کا نام لے سکتا ہے وہ ہزارہ موٹروے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی کس نے بنائی تھی ہزارہ موٹروے کے علاوہ کوئی قابل ذکر منصوبہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر نواز شریف صاحب کے بدترین مخالف کی حکومت تھی جو صرف سیاسی مخالفین نہیں تھے جو ذاتیات تک اترتے تھے میں آپ کے سامنے کھڑیوں جلسے میں آپ لوگ عزت والے لوگ و منصیرہ والو آپ لوگ غیرت والے لوگ و بیٹیوں بہنوں ماں کی عزت کرنے والے لوگ و پورا خیبر پختونخواہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والا صوبہ ہے